لگاتار چوتھا دن اور چوتھے دن بھی بی جے پی کا حملہ جی ڈی او پر لگاتار جاری ہے اور حملے کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے بیہار کے تمام نیتاؤں نے حملہ بولنا شروع کیا اس بار بھی بیہار سے ہی جڑے نیتا نے بولا لیکن وہ کیندر سرکار میں منتری ہیں گرراد سنگھ گرراد سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی یہ لیٹر کا جو معاملہ ہوا ہے جسے بہت ضروری لیٹر بتا کر اور اس کے بعد جاسوسی کرائی گئی رسیس کی تو رسیس کے خلاف جو یہ سب کچھ کیا گیا ہے اس سے پارٹی کے کارکرتہ نراش ہیں دکھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گھٹ بندھن توڑ دیا جائے گرراد سنگھ نے امید شاہ سے اپیل کی ہے کہ جی ڈی او کے ساتھ رشتوں کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا کیونکہ کارکرتہ جب ان کا منوبل ٹوٹے گا تو ظاہر طور پر پارٹی کو نقصان ہوگا اب گرراد سنگھ نے ایک کارکرتہ کہ ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کر دیا اس کے بعد جی ڈی او جو پچھلے تین دنوں سے دکھ رہا تھا کہ وہ بیک فٹ پر تھی اس مسئلے کو لے کر لگاتار صفائی دے رہی تھی کہ نہیں اس کی طرف سے ان کے نیترتو کو یہ جانکاری نہیں تھی بلکہ ایک ایس پی کے اسطر پہ اس لیٹر کو جاری کر دیا گیا تھا لیکن وہ جی ڈی او تین دن کے بعد چوتھے دن جب گرراد سنگھ آکرامک ہوئے تو جی ڈی او بھی آکرامک نظر آئی اور ایک بار پھر سے کیسی تیاغی نے مرچہ سنبھالا اور انہوں نے یہ کہا کہ گرراد سنگھ بی جے پی کے ان چند نیتاؤں میں سے ہیں جنہیں چھپاس اور دکھاس کی بہت زیادہ بیماری ہے بڑبولے نیتاں ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں اور جی ڈی او کے باقی نیتاؤں نے بھی کہہ دیا کہ اگر واقعی گٹھ بندھن توڑنے کی بات کرنی ہے تو وہ اپنے پارٹی میں جا کر اپنے پارٹی کے منچ پر جا کر پارٹی کے اسطر پر جا کر بات کر لیں ان کے پارٹی نیتری تو تیہ کر لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے یعنی کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ہی پارٹی جو ہے وہ من بنا چکی ہیں کہ ہمیں بیک فٹ پر نہیں رہنا ہے ہمیں اٹیکنگ ہونا ہے اٹیکنگ موڈ میں رہنا ہے اور یہی جو ہے وہ لگ رہا ہے گٹھ بندھن کو نقصان پہنچا سکتا ہے فیلال کچھ بیان ہے وہ سن لیجئے اس کے بعد اس پر چرچہ کریں گے اکھر آرے شش کے اوپر یہ کیوں خوبیہ تنتر کو لگایا گیا اس سے پورے کارج کرتا آہت تھپاس کے روگی ہیں ان سے بھی پارٹی کو سافدھان رہنا چاہیے پردھان منتری کی کی گئی ٹپنی شاید گرراج سنگی جیسے ویختیوں کے لیے ہی ریزرف ہم لوگ کے سہیوگی دل کے رکھ میں کام کر رہے ہیں اور یہ سب تیہ پارٹنیٹ کرتا ہے نا ابھی تو ہمارے لائی پارٹنر ہے اور مجبوطی کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں گرراج سنگھ کون ہوتے ہیں کی رکھیں کی نہ رکھیں تو گرراج سنگھ جی کو جو بھی بات کرنی ہو وہ تو نریندر موڈی جی امیسا جی سے بات کرنی چاہیے گرراج جی سگنل دے رہا ہے اور وہ سگنل سب کو سمجھنا چاہیے اور ایک بار اپنی راج نیت کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھیں کبھی سنگ مکت کبھی سنگی یکت کبھی سانکیتیں کی سہداری کبھی سنکیت تو بیہار اس میں کراہ رہا ہے گراج سنگھر تو کب سے جو ہے ان کو آنادھر کرنے کا کام کبھی ایجت دینے کا کام کیا کیا ہمیسا اپمانت کرنے کا کام معمولی معمولی جو ہے بیدان پرسد انہیں جو ہے ابھدربھاسا کا پریوک کر رہا ہے اب دیکھیں یہ کس طرح سے وپکش ظاہر طور پر وپکش تو اس آگ میں اپنی روٹی سیکے گا کیونکہ وپکش کو لگ رہا ہے کہ جو یہ گانٹ پڑ گئی ہے یا جو درار دکھنے لگی ہے اسے جتنا چوڑا کر دیا جائے اتنا بہتر ہے تاکہ اس درار کو یہ پاٹ نہ پائیں اور وہیں جی ڈی انہیں بھی کہا ہے کہ گراج سنگھ جائیں اور پارٹی کس طرح پر بات کر لیں وہ کوئی ادھکار نہیں رکھتے کہ وہ تیہ کریں گے کہ جی ڈی او ان کے ساتھ گھڑ بندن میں رہے یا نہ رہے فلحال چرچہ کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہیں ان سے آپ کا پریچے کراتے ہیں وہی اپنی اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے نکھیل آنند جی ہے بی جے پی کے پروکتہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی پارٹی کی بات رکھیں گے این ڈی اے کی طرف سے اس کے علاوہ حیدر اقبال صاحب ہیں جی ڈی او کے نیتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی اپنی پارٹی کا پکش رکھیں گے اپندر پرساد جی ہندوستانی آوام مورچہ سے وپکش کی طرف سے وہ بتائیں گے کہ آخر وپکش اس پورے مسئلے کو کیسے دیکھ رہا ہے اور کیا سیاسی سمبھاونائی بن رہی ہیں وہیں مادھاو آنند جی بھی ہمارے ساتھ ہیں راشتریہ لوگ سمتہ پارٹی کے راشتریہ مہاسچی اور پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا سواگت ہے اس چرچہ میں شروعات ہم کریں گے آنند جی آپ سے یہ نکھلا آنند جی ایک بات بتائیے کہ بی جے پی چونکہ پچھلے تین چار دن سے لگاتار اٹیکنگ موڈ میں ہے گرراد سنگھ چونکہ پہلے بھی بیان دیتے رہے ہیں لیکن گرراد سنگھ تین دن سے بہت چپ تھے لیکن اب گرراد سنگھ کا بولنا کیا مانا جائے کہ پارٹی کی طرف سے اشارہ ہے کہ گرراد سنگھ کو کہ پھر سے بولیں کیونکہ گرراد سنگھ تب سے چپ تھے جب انہوں نے یہ رمضان کے دوران انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دشہرے میں بھی نوراتر میں بھی فلاہار کا آئیوجن ہونا چاہیے اس وقت ان کو چپ کرا دیا گیا تھا کہ اندریہ نیتریتو کی طرف سے دیکھیں ابھیشیک جی گرراد جی نے جو کہا ہے وہ ان کا کوئی بیان نہیں ہے وہ ٹویٹ اور ری ٹویٹ کی بات آپ کر رہے ہیں اور گرراد جی کے ری ٹویٹ کو آپ انڈورسمنٹ نہ سمجھیں کئی بار فالوارز ہوتے ہیں سمرتھک ہوتے ہیں تو ان کے ٹویٹ کو ہم لوگ لائک کرتے ہیں ری ٹویٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے آدھیکارک طور پر اپنا کوئی ٹویٹ نہیں کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی ایک بڑی وشال پارٹی ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور یہاں سسٹم کام کرتا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راستیہ ادھیکش نے کوئی بیان دیا ہو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بھیہار پردیس ادھیکش نے کوئی بیان دیا ہو ہمارے لیکن مجھے لگتا ہے نکھل آنے جی اگر آپ ٹویٹ اور ری ٹویٹ کو اگر آپ لگے اوفیشلی سمجھانے لگے اگر اوفیشلی تمہیں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی ٹویٹ کو نہیں نہیں میں اسی راستے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی ٹویٹ کو آپ نے اپنا کوئی کمنٹ دیئے بغیر ری ٹویٹ کر دیا ہے that means کہ آپ نے اس کو انڈورس کر لیا ہے وہ انڈورسمنٹ ہے آپ نے اپنا کوئی کمنٹ نہیں دیا ہے انڈورسمنٹ اور دیکھئے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راستیہ پرواکتہ نے کوئی بات کہی ہو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پردیس پرواکتہ کا کوئی آدھیکارک بیان ہو تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور جس پتر کو لکھتر یہ ہر بار یہ کہہ دیتے ہیں تو کینڈریہ منٹری کو چھوٹا پت نہیں ہوتا ہے مکھ منٹری جی کے سنگیان میں ماملہ ہے لیکن یہ ٹول ویپکش کی اور سے دیا جا رہا ہے وہ ویپکش جس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس ویپکش کے سانسد سوری سانسد تو ہے ہی نہیں اس ویپکش کے ویدھائک اور کارکرتہ ڈھویں گے پالکی بھریں گے پانی اور پریوار کے بیٹا بیٹی بیان کو میں کچھ توجہ نہیں دیتا ہوں اور بھارتیہ جنتہ پارٹی جی ڈی او کا گھٹ بندھن ایک جھوٹ ہے یہاں راج سرکار سوشاسن بھرسٹا چار رہی توکاس کے موڈل پر کام کر رہی ہے اور ہمارے گورننس کے جنڈے پر سرکار چل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر ہم ویپکش سے بھی لیتے ہیں جواب ویپکش سے بھی لیتے ہیں مانوانن جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ویپکش اس کو طول دے رہا ہے لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ چار دن میں جو گھٹنا کرم ہوا ہے بیانبازی رک نہیں رہی ہے نکھل آنن جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پارٹی کا کوئی بھی نیتا جو ہے آپچاری طور پر آدھکاری طور پر نہیں بول رہا ہے تو پھر پارٹی کے یہ سارے نیتا اتنے دن سے جو بول رہے ہیں کہ بلکل یہ سویکاری نہیں ہوگا یہ جو ہوا ہے تب سے نئی سرکار کندھ میں بنی ہے تب سے لگاتار جو ہے جی ڈی او کے نیتاوں کی اور بی جی پی کے نیتاوں کی بیانبازی جو ہے چل رہا ہے اور میں نے تو چناغ کے ریجلٹ آنے سے پہلے ہی کہا تھا سارے میڈیا کو بتایا تھا کہ اس میں درار پڑنا نشچت ہے پھوٹ پڑنا نشچت ہے اور یہ گھٹ بندھن ٹوٹے گا اور اسی میں اور یہ گھٹ بندھن دیکھیں نیتیج جی یا بی جی پی دونوں ستتہ کے لوگی ہیں ستتہ میں بنے رہنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے کو اپنا آنا چاہ رہے ہیں اور اس کا سب سے پڑا پرناہ بیہار کے لوگوں کو ملنا ہے آج بیہار کے لوگوں کی آمد دیکھیں ابشیک جی میں بھی ابھی چھتر میں رکھایا ہوں باد کی جو ستھیتی ہے مدھونی جھنچھارپور میں سات دن رہ جو آپ نے بھی پوچھا کہا تھے سات دن کوئی سرکار سرکاری محکمہ وہاں نے بھی پہنچا ہے کوئی کسی طرح کی بیبستہ نہیں ہے گریب کے بچے گریب کے بچے روڈ پہ سونے کے لیے مجبور ہیں اور ایک کہہ رہے یہ کہ سوساسن کی سرکار ہے کس سوساسن کی سرکار ہے نکھل جی کس سوساسن کی سرکار ہے میں کہتا ہوں ایسے سوساسن نہیں چاہیئے بیہار کو جہاں چودہ سال سے بیہار کی جیسا کبھی چمکی بکھار کے کارن کبھی لو کے کارن کبھی بار کے کارن نکھل جی آپ بھی یوگا ہیں آپ بیہار کے درد کو سمجھئے راجنیت بات کیجئے راجنیت بات کیجئے آپ گٹ بندھن کو بنایا ہے بھائی مجھے 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 میں کر رہا ہوں یہ سب دو ہزار بیس کی تیاری ہے بیجیپی اپنی رہنیتی پہ کام کر رہی ہے جیٹی اپنی رہنیتی پہ کام کر رہی ہے دونوں کو دونوں کی اکشہ ایک ہے کہ مجھے میں بیٹھوں اور اس چکر میں ہم بیہار باسیوں کو سب سے برا نقصان ہوڑا ہے نکھل جی نکھل جی نکھل جی نکھل جی پہلے تو میری گزارش ہوگی کہ دیکھیں آپ نے بولا کسی نے بیچ میں نہیں ٹوکا تھا نکھل جی پلیز کسی نے ٹوکا نہیں تھا تو ایک ایک کر کے بولیے نا پھر آپ کے پاس میں آؤں گا جتنی جلدی جلدی سب لوگ اپنی پرتقریہ دیں گے تو زیادہ سے زیادہ میں سب کے پاس باری باری سے جاتا رہوں گا ٹھیک ہے مہدھو جی نے اپنی بات کہی ہے ایک بار ہم اقبال صاحب کے پاس چلتے ہیں اقبال صاحب ذرا ایک بات بتائیے کہ اب چونکہ یہ بیان آیا ہے کسی تیاغی نے بیان دیا ہے اپنی ناراضگی جتائی ہے گریرات سنگھ کے بیان پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پارٹی نترکف دونوں جو ہیں وہ کہیں من بنا رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس وقت بیک فوٹ پر نہیں دکھ رہا ہے دونوں اٹیکنگ موڈ میں آ گئے ہیں دونوں پارٹیاں دیکھیں من بنانے اور نہ بنانے کی بات تو اپنی جگہ ہے کون کس طرح کا من بنا رہا ہے لیکن ایک بات صاف ہے کہ یہ گریراج بابو پر اگر ہمارے نیتا کسی تیاغی جی نے اگر کوئی جواب دیا ہے کچھ کہا ہے تو یہ بالکل واجب کہا ہے چونکہ گریراج بابو تو ہمیشہ ویوادیت بول کے لیے ہی جانے جاتے ہیں اور جیسا کہ ابھی ہمارے نکھل بابو نے کہا کہ یہ کوئی ادھیکارک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اب انہوں نے ٹیوٹ کر کے کہا ہے یا جو کہا ہے تو ان کا نیجی بیان ہو سکتا ہے اور وہ تو ویوادیت بول کے لیے ہی نہیں لیکن اس میں ویوادیت ایسا نہیں ہے کہ جو بھڑکاؤ بیان ہے وہ تو گھٹ بندن پر بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاریکرطہ نراش ہیں جو پردیش سرکار کی طرف سے جو کیا گیا رسس کے خلاف اس سے کاریکرطہ میں نراشا ہے نراشا کی کہاں بات ہے اس میں کیا نراشا کی بات ہے سارا پکش سامنے آ چکا ہے سرکار کا پکش سامنے آیا ہے پرشاسن کا پکش سامنے آیا ہے جانچ کی بات ہوئی ہے پھر اس میں نراشا کی بات کہاں ہے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی ساری چوٹیں لگیں گی ایک کے بعد ایک بھاری بھر کم چوٹ اس کے بعد بھی گھڑ بندھن صحیح سلامت رہ سکتا ہے یہ تو بھوش کی بات ہے انتریامی تو ہم ہے نہیں راجنیتی سمبھابناوں کا کھیل ہے رشتے بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں یہ تو بھارتی تحاس کا عدیت مجھے بہت حسی آ رہے کہ نکھیل جی بھی پڑھے لکھے ہیں اچھے میرے میتر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ری ٹویٹ کرنے کا یہ ارث نہیں ہو تک ادھیکارک بیان آپ کے چینل پہ میں گریاد جی کا بیان بھی دیکھ رہا تھا وہ کیندر میں منتری ہیں آپ سمبیدھانی پت پہ بیٹھے ہوئے بیکتی اگر کوئی ری ٹویٹ کر رہا ہے کوئی سمانی آدمی ری ٹویٹ نہیں کر رہا ہے اس کا عرث ہے آپ انڈورز کر رہے ہیں اور آپ بتا بھی بھی دے رہے ہیں بیہار جھاڑکن کو جہاں کر رہے ہیں کہ کارج کرتا ہوں کی منسہ ہے کارج کرتا ہوں اس کارج کرتا ہوں اس طرح کی باتیں جو چاہ رہی ہے تو یہ کیا دکھاتا ہے نیچی تروپ سے یہ گٹ بندھن چلنے والا شیخ جی نہیں ہے مہدب جی آپ اپنے چشمے سے ٹھیک دیکھ رہے ہیں آپ کے چشمے کا جو کلر ہے وہ آپ ٹھیک دیکھ رہے ہیں اپنے حساب سے آپ کو اسی چشمے سے دیکھنا چاہیے جس چشمے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بیہار کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ سرکار نہیں چرا پا رہے ہیں موب لینچنگ کی گھٹنا ہے بھٹ رہی ہے باد سے لوگ مر رہے ہیں چمکی بکھار سے مر رہے ہیں لو سے لوگ مر رہے ہیں اور آپ دونوں سلط سلطہ میں کیسے بنے رہے اس کو دیکھ رہے ہیں ہمیں تو بیہار کی جنتہ کے ذر کی بات کر رہا ہوں اگر میں بتانا چاہتا ہوں چودہ سال سے آپ کے مخیہ مخمنتری ہیں میں کوئی کہتا ہوں دعوے کے ساتھ پانچ سال آپ کے دیجئے بیہار کی جسہ کوئی چنج نہیں کر دیا آپ لوگوں سے سرکار نہیں چل رہی ہے آپ لوگ گٹ پندر بنانے بگارے مت رکھئے ہم لوگ بیہار میں بکاس چاہیے بیہار میں بکاس کافی دور چلا گیا ہے اگر بکاس ہوا رہا تھا اگر بکاس بچے نہیں مردے چنکی بکھار سے نہیں مردے لوسے نہیں مردے بیہار کی جنتہ ہم لوگ کے ساتھ آنے والا وقت بتائے گا آپ کو آپ کو بھی کسی سے ہٹانے کا کام کریں گے آپ کو بھی کسی سے ہٹانے کا مارے گی اکبال صاحب اکبال صاحب ایک مرد اوپیندر پرساد جی اب ذرا ایک بات بتائیے کسی بار سٹینڈ بدلہ ہے ہیدار اکبال صاحب ہیدار اکبال صاحب کچھ بات نہیں ہے وقتیگت لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے چلتے ہیں اوپیندر پرساد جی کے پاس اوپیندر جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے سب کے بیان سنے ہیں آپ اپنے سیوگی کا بھی سن رہے ہیں مادھوانن جی کا یا آپ اپنے وقتی کے طور پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح سے آکھلن کر رہے ہیں یہ چار دن سے جو بیان کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے پردیش اسطر پر شروع ہوا اس کے بعد اب کیندریہ منتری نے بیان دیا اس کیندریہ منتری میں بار بار اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو عمیت شاہ کے فٹکار کے بعد وہ چپ تھے پچھلے کئی دنوں سے لیکن اب پھر انہوں نے بیان دیا پھر انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے کارے کرتا کہ ٹویٹ کو کاتین جی یہ جرور یہ نیشچت ہے کہ جدی دھوان نکل رہا تو اس کا مدی آگ وہاں پر ہے اور یہ ساہ مات کا کھیل چل رہا ہے اپنے اپنے لوگ باری کا انتجار کر رہے ہیں کون کس کو شاہ موت دیتا ہے اسی کل لوگ کھیل کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جہا تک ہمارے ساتھی نکھل آنن جی نے کہا جدی کوئی ٹویٹ کیا اس کو ری ٹویٹ کیا ہے تو جدی اس کے بیچار سے ہماری شاہمتی ہے تب ہی ہم ری ٹویٹ کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں اور ہمارے ساتھی تو کہہ رہے ہیں کہ سارے نیتاؤں کو ہم توجہ نہیں دیتے بیپکش کو میں تو کہتا کہ آپ تو اپنے ہی نیتا کہ بھی اسٹیٹمنٹ کو توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ کے نظر میں تو توجہ نہیں دے رہے ہیں تو اس لیے توجہ کا سوال نہیں ہے حقیقت کی بات یہی ہے کہ ساہمات کا کھیل چل رہا ہے دونوں میں اچھا ہے نہیں اور گریراج سنگھ جیسے ورش نے تھا بینا کسی کی سارے پر اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں یاد کیجے جب انڈیے کا پرانا گڑ بندن جب ٹوٹا تھا اس سمیے بھی پہل کہاں سوئی تھی اس سمیے بھی بہت لوگ اس طرح کے بیان کو دوانے کا پریاس کیے تھے لیکن امتتہ کس روپ میں ریجلٹ آیا تھا بکھراؤ کے ہی روپ میں ریجلٹ آیا تھا جب جب ایسی باتیں ہوئی ہیں گریراج سنگھ اور گریراج سنگھ جو کہتے ہیں ان کا تو سمیے سوال پر اس کا پرموشن بھی ہوتا ہے پچھلے بار راج منتی جیس طرح کی بہت کر رہے ہیں اپنی بھوم کا نیچے سب سے بڑی بات کی بیہار میں جو راجنیتی ہے اس میں بپکش کے لیے سپیس ختم ہو گیا ہے اس لیے اور بپکش کی پوری راجنیتی نہیں نہیں نکل جی نکل جی یہ آپ چھوڑ دیجئے سپیس تو کبھی بھی بن جائے گا سپیس تو کبھی بھی بن جائے گا اگر آپ نے اس جگہ کو نہیں ٹھیک سے بھرا تو سپیس بن جاتا ہے آپ نے کھالی چھوڑا تو بڑا سوال یہ ہے کہ آپ دونوں کے تکراو میں کارے کرتا ہے وہ کیا کام کریں گے آپ کے کارے کرتا ہے کیا زمینی اس طرح پارٹی کو مضبوط کریں آپ اسے کاننن جی آپ اب اسے کاننن جی بھارتیا جنتر پارٹی کا یکی نقصہ ہے کہ وہ پورے دیش میں قریب قریب سبھی راجیوں میں اپنا راج ستھاپیت کیا ہے چارہ ٹارگیٹ کر کے بیہار اور بنگال کو بھی یہ لوگ ٹارگیٹ کر کے اپنی سرکار اگر بھارت پورے دیش میں بھارت پا کا شہسن ہے ٹھیک ہے نکھل جی کچھ کہہ رہے اپنی بات کہہ رہے نکھل جی آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو ٹکراو ہے جب بہار تمام مشکلوں سے جوج رہا ہے کارے کرتا نراش ہو رہے ہیں کہ پارٹی میں گھڑ بندھن میں آپسی پھوٹ مچی ہوئی ہے پھر آپ کیا شہسن چلائیں گے بھئی کیونکہ کارے کرتا کو لگ رہا ہے سرکار نتیش کمار جی کے نتریت میں چل رہی ہے وہ بڑی مستعدی سے اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ چل رہی ہے ویپکچ کے لیے سپیس نہیں ہے لہٰذا وہ دند کی create کرنے اگر آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو بہت سمجھ رہی ہے بہت پکتہ طور پر کہنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کی کیا نتیش کمار کی بی جے پی کی کینڈریہ نترتو کی بات چیت ہوئی ہے کیا اس مسئلے پر نتیش کمار کی اور بی جے پی کے کینڈریہ نترتو کے بیچ کوئی بات چیت ہوئی ہے کیا نکھل جی خود یا کئی بار دوسرے لوگوں کے دوارہ بھی چلائے جاتے ہیں میں کوئی صفائی نہیں دے رہا ہوں لیکن من صاف ہے دل صاف ہے اور ہمارا گٹ بندھن پوری طرح سے مدھر جی کچھ کہہ رہے ہیں اور ایک بات اور میں کہہ دوں کی آر ایس ایس کو بار بار بیچ میں لا رہے ہیں راستیس سوہم سیوک سنگ ایک سامان ایک ریٹ اوپین لپسات جی ایک ریٹ رکھئے گا نکھل جی نکھل جی نکھل جی دیکھئے آر ایس ایس پر نکھل جی نکھل جی ایک بات سنیے ایتیحاس تو پورے نکھل جی ہماری بھی سن لیجی ہماری بھی سن لیجی نکھل جی آپ جو بول رہے ہیں آر ایس ایس پر تو آپ آئیے ہی مت کیونکہ آر ایس ایس پر آئیں گے تو آپ اپنی کیرکیری کرا لیں گے آپ کے بغل میں جو آپ کے سہیوگی بیٹھے ہیں وہ پچھلے دو دن سے اس ڈیبیٹ میں یہ ہی بار بار دوہا رہے ہیں کہ آر ایس 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 اراجکتہ بھیلانے والا سن بیٹن ہے اوپین جی سنیے ہیدھر اکبال صاحب آپ کے پاس جوابی نہیں ہے نکھل جی نکھل جی آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور اس کو لے کر کہ کہیں سے بھی کوئی دونگ جس طریقے سے دیکھئے میڈیا کا یہ کونکوکٹیڈ یہ ڈیبیٹ ہے اس ڈیبیٹ کو تو میں توجہ ہی نہیں دیتا کہ آپ کو بیٹھنے کے لئے آگے آپ کو دھیا نہ کھنا چاہتا ہوں اور اسی تلاس میں ہیں دونوں کے راستے نسچی طرح سے تیہ ہو چکے ہیں نکل جی میری پھر آپ سے گزارش ہے نکل جی نکل جی پھر گزارش ہے نکل جی نکل جی پلیز ایک میرے اوپیندر پرساد جی اوپیندر پرساد جی پلیز میں سب سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں اس طریقے سے نہیں چلے گا اوپیندر پرساد جی پلیز سب سے گزارش ہے میری کہ دیکھیں ایک ایک کر کے بولی ہے نکل جی پلیز دوسرے کو بھی ذرا سنیے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سوال سنیں گے نہیں تو پھر آپ اپنی بات کہتے رہیں گے پھر تو چرچہ کا مطلب نہیں بتا ہے نا کہ آپ صرف اپنی بات کہہ دیں مادہو جی کچھ کہہ رہا ہے دیکھیں دونوں جو گھٹک دل ہیں جو NDA کے جی ڈی اور بی جے پی دونوں کے راستے الگ الگ ہوں چکے ہیں دونوں موقع کے تلاس میں ہے پہلے سٹیپ کون لیتا ہے پہلے سٹیپ کا میں یہ کر رہا ہوں کہ گٹ بندھن توڑنا کون چاہتا ہے پہلے دونوں چاہتی ہے کہ جنتہ میں میسیجے جائے کہ میں نے گٹ بندھن نہیں توڑا ہے اس پارٹی نے گٹ بندھن توڑا ہے آپ دیکھیں دوڑھائی مہنے سے لگاتار تو میں آپ کی چینل پر بیٹھ رہا ہوں لگاتار بیان باجی ہو رہی ہے یہ سوست گھٹ بندھن کے لیے نہیں ہے بیہار کی جنتہ بھی سمجھ چکی ہے کہ یہ گھٹ بندھن جیسے ٹوٹ چکا ہے سرکار ان سے نہیں سمجھل رہی ہے پردیش کی سرکار جیسے کچھ کام نہیں کر پا رہی ہے اور اس کا کھمیاجہ ہم لوگ کو بھوگتنا پڑ رہا ہے اب میں ایک ایک کر کے نکھل جی آپ روکی کا پہلے سوال سن لیجے میں پھر آپ کے پاس آؤں گا اوپیندر پرسات جی آپ اب کچھ کہہ رہے تھے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کا ساہ مات کا کھیل چل رہا ہے آپ بیگت دینوں بھی دیکھ لیجے کہ جو مجھے پڑ کا کانڈ ہوا تھا اور رنگ آباد کا کانڈ ہوا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کہ جو نیتا تھے سواس منتری وہ اپنی کمجھوڑی اپنی ناکامی نہیں کہا کہ نیتیش کمار کی ناکامی بتا رہے تھے نکھل جی ہم آ رہے ہیں نکھل جی پلیز یہ لوگ صرف موقع کے انتیجار میں ٹھیکی آنم جی نے کہا کہ پہلے کون گڑواندھم توڑتا ہے یا بیہار میں سندیز دینے کا باس اسی کا لوگ انتیجار کر رہے ہیں اگے کون بڑھے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے اکبال حیدر صاحب بہت تھوڑا 30-30 سکنڈ آپ دونوں کو دیں گے اکبال حیدر صاحب پہلے آپ بتائیے چونکہ نکھل جی اب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ RSS جو ہے وہ دیش کا بہت بڑا مضبوط سنگٹھن ہے سانسکرٹک سنگٹھن ہے وکاس کے لیے کام کرتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو وناش کے لیے کام کرتا ہے وہ دیش میں اراجکتہ پیدا کرتا ہے تو پہلے آپ اپنی بات کلیر کر دیجئے تاکہ وہ نکھل جی بھی سمجھ لیں کہ RSS کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کیونکہ سرکار چلا رہے ہیں آپ لوگ ساتھ میں اور ایک دوسرے پر وشواسی نہ ہو اکبال صاحب سرکار تو گورننس کے ایجنڈے پر ہے اس میں چلانے کی بات اور نہ چلانے کی بات کیا ہے ہاں RSS کو لے کر آپ کی رائے پھر ان سے جدہ کیوں ہیں دونوں پارٹی الگ ہے دونوں کی بچارہ الگ ہے بیجے پی کے ماتری سنگٹھن ہے بیجے پی کا ماتری سنگٹھن ہے تمام بڑے نیتہ کہتے رہے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ سوال کیجئے تو ہمارے جیسے لوگوں کو کم سے کچھ بولنے کا افسر بھی دیا کیجئے میں آپ ہی سے تو پوچھ رہا ہوں بیچ میں بولے تو میں کیا کروں آپ کے صحیح ہوگی ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کومن منیمم پروگرام پر ہماری سرکار چل رہی ہے اور جیڈیو کا منفیسٹو الگ ہے بھارتی انتہ پارٹی کا منفیسٹو الگ ہے بھارتی انتہ پارٹی کی آج ڈیبیٹ آپ نے کیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں مجھے پتہ ہے کیونکہ وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا نڈی اے کی سرکار چل رہی ہے جو سوساسن اور گوڈ گورننس کے موڈل کو اسٹیبلیس کر کے بھرستہ چاہ رہی اور بار ہے تو جو لوگ بار رہت گھوٹالے والے لوگ ہیں ان کو تو چلیے ٹھیک ہے اب آپ پرانی سرکار پر پھر چلے گئے لیکن پرانی سرکار کا یہاں کوئی مطلب نہیں بنتا ہے یہ گھٹپندن کو لے کر سہی معنی میں آپ لوگ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں گھٹپندن بہت اچھا چل رہا ہے اکبال ہیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ راجکتہ پیدا کرنے والا سنگٹھن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سانسکرتک سنگٹھن ہے پہلے آپس میں تیہ کر لیجئے اس کے بعد سرکار تو چلتی رہے گی بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بات بے باق میں اتنا ہی رہا ہوں سکارا